بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے بھائی میں لائی ہوں آپ کے ساتھ اور آپ کو دے دوں گا اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ یہ ہے بھائی جیسا کہ آپ سب بھائیوں کو پتا ہے الحمدللہ حج مکمل ہو گیا ہے تمام حجی اپنے گھروں کو جا چکے ہیں کچھ میرے بھائی وہاں باقی بھی ہوں گے تو وہ بھی آج یہاں صبح اپنے گھروں کو چلے جائیں گے تو بھائی میں آپ کو بتا دوں گا اس بار جو حج ہوا ہے یعنی کہ دس ہزار کے قریب حجاج کرامچے جو ان میں بھائی کتنے پاکستانیوں نے الحمدللہ اس بار حج کیا ہے اس بھائی نے بھائی انٹریو دیا ہے تفصیل کے ساتھ وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں گا اور خرچہ کتنا ہوا ہے اس بار حج پہ جیسا کہ آپ سب بھائیوں کو بتا جا رہا تھا کہ مقصود تداد میں حجی بلائے جائیں گے اور بھائی بہت بی آئی پی قسم کا پروٹوکول ہوگا بہت زیادہ نگرانی رکھی جائے گی تو ہو سکتا ہے اس بار حج کا خرچہ بھی زیادہ ہو تو بھائی خرچہ کتنا ہوا یا نہیں ہوا وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں گا اور حج سے پہلے حجیوں کو کتنے دن کرنٹین نہ رکھا گیا وہاں پر کیا سورٹ تیار رکھی اب بھی حج کے بعد کتنے دن کرنٹین نہ رکھا جائے گا یہ ساری تفصیل بھائی میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کر دیتا ہوں آپ رکھئے میرے ساتھ بس اور بھائی سب سے پہلے بات کروں گا میں نے آپ کے ساتھ ایک ڈیٹیل شیئر کی تھی یہ میں آپ کو اپنی اس ویڈیو کا دکھا بھی رہا ہوں اس میں میں نے آپ کے ساتھ بھائی ساری ڈیٹیل شیئر کر دی تھی کہ حج پر آپ اپنی درخواست کیسے جمع کروا سکتے ہیں جو میرے بھائی سعودی عرب میں مقیم ہے ان سب بھائیوں کو پتا تھا یہ صرف چند ایک خانہ پوری آپ نے کرنی تھی اور بس اس کے علاوہ کوئی جادو منتر کا وغیرہ کا کام نہیں تھا نہ اس بار بھائی آپ پرمیشن یا تصریف وغیرہ کے لیے کسی سعودی کے یا کسی ادارے کے پاس جا سکتے تھے یہ تو آپ سب بھائیوں کو پتا ہے جیسے ہی بھائی آپ خانہ پوری کریں گے تو اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو اگر سیلیکٹ کیا گیا تو آپ کو بھائی فون کال آ جائے گی تو یہی ہوا ان بھائی پاکستانی بھائیوں کے ساتھ میں پہلے آپ کو تعداد بتا دوں جی غالبن پانچ کے قریب پاکستانیوں نے الحمدللہ اس بار حج پڑھ لیا ہے جی صرف پانچ پاکستانی تھے دس ہزار کے قریب حاجیوں میں سے جن کو سیلیکٹ کیا گیا ہے اور یہ خوش قسمت ترین لوگ تھے میں تو بھائی ان کو یہی بولوں گا بھائی ایک بندہ جس کا نام غالبن لکھا ہوا ہے زینال آبدین زینال آبدین اس کا نام تھا پاکستانی میں آپ کو اس کی تصویر بھی دکھا رہا ہوں بھائی اس نے بتایا ہے کہ مجھ کو کال آئی پھر ان کی طرف سے جب میں نے وہ کھانا پوری کمپلیٹ کی ہے تو پھر اس کے کچھ دن بعد مجھے کال آئی جب سعودی گورمیٹ کی طرف سے یا وزاعت سہت یا وزاعت حج کی طرف سے یہ تو مجھے پتہ نہیں ہے تو کال میں بھائی مجھے بتایا گیا کہ آپ کو سیلیکٹ کر لیا گیا ہے حج کے لیے تو بھائی مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رکھا تھا مجھے اتنی زیادہ خوشی ہو رکھی تھی کہ الحمدللہ اللہ پاک کی ذات نے میرے نام کو بھائی سیلیکٹ کیا ہے اس بار حج کے لیے آپ سب بھائیوں کو پتہ جیسا کہ مقصود تداد میں حاجی تھے تو بھائی پھر بولا ہے کہ مجھے فکر اس بات کی ہوگی بعد میں ابھی کیا بنے گا ابھی کھرچہ کتنا ہوگا حج پر کیا حساب ہوگا یہ نہ نہ ہوگا بعد میں یہ بولیں دس ہزار یا بیس ہزار ریال آپ کا خرچہ ہے تو یہ وہ آپ دے تو وہ میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں تو پھر بات ایسے بنی بھائی کہ اس بندے نے پھر دوبارہ کال کی ان کو اور ان سے تفصیل کے مطابق پوچھنے کے لیے ان سے رابطہ کیا کہ بھائی کتنا خرچہ ہوگا میں اس حساب سے افورڈ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں تو پھر ان لوگوں نے اس کو بھائی بتایا ہے خرچے کے متعلق بھی کہ آپ کو بھائی پریشانی لینے کی بلکل ضرورت نہیں ہے سعودی گورنمنٹ یعنی کہ شاہ سلمان کی طرف سے الحمدللہ اس بار تمام حجاج کرام کا خرچہ اٹھایا جائے گا جی میرے بھائی سعودی گورنمنٹ کی طرف سے ہی اس بار دس ہزار کے قریب جو حجاج کرام تھے ان سب کا خرچہ سعودی گورنمنٹ کے طرف سے اٹھایا گیا ہے کسی میرے حاجی بھائی کا وہاں پر ایک ریال تک نہیں لگا کیونکہ کھانے پینے کی چیزیں بھی سعودی گورنمنٹ کی طرف سے ہی مہیا کی جارہی تھی پانی خجور جائے نماز تصویر وغیرہ ٹرانسپورٹ ہر ایک چیز سعودی گورنمنٹ نے دیا بھائی بلکل فری حج پڑھا ہے ہاں قربانی کے پیسے ضرور دیئے ہوں گے ان بندوں نے یہ ہو سکتا ہے تو اس کے بعد وہ بولا جب میں بھائی پھر مکہ کی طرف گیا ان لوگوں نے بولا کس دن مجھ کو آنا ہے اس دن میں بھائی پھر مکہ کی طرف جب گیا وہاں پر مجھے ان لوگوں نے ایک مقصود ہوتل تھا وہاں پر چار دن کے لیے مجھے بھائی پہلے تو میرا ٹیسٹ کیا ہے اس کے بعد چار دن کے لیے مجھے بھائی اس ہوتل میں علیدہ روم میں کنتینہ کا طور پر رکھا ہے اس چار دن کے بعد پھر میرا ٹیسٹ کیا ہے پھر بھائی مجھے سیلیکٹ کر دیا گیا ہے حج کے لیے اور جب وہ بولتا ہے کہ میں حرم شریف میں داخل ہوا اور خانہ کا پاپا میری نظر پڑھی تو صرف چند ایک ہی آدمی تھے اندر اور مجھے بھائی ایسا لگ رہا تھا کہ خدا کی قسم وہ بول رہا ہے مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی جنت میں آ گیا ہوں جنت نمہ کسی جنت ہے یہ جہاں پر میں پہنچ چکا ہوں اتنا خوبصورت ترین منظر تھا اور وہ بھائی یہ بول رہا تھا کہ اگر میرے پاس پیسے ہوتے نا تو میں ایک لاکھ ریال بھی دے دیتا نا تو میں یہ اپنا یہ منظر یہ جو لمحہ ہے یہ اس سے زائع نہ گھونے دیتا اتنا حسین اور اتنا خوبصورت میں نے منظر دیکھا تھا کھانہ کعبہ کے اسے میں وہ بولتا ہے پھر وہ بولتا تھا تیو وائز جیسا کہ سعودی غورمی سعودی وزارت سید نے ہم کو بولا ویسے ویسے ہم سٹیپ بائی سٹیپ جیسا کہ سب بھائیوں کو پتا ہے اس دفعہ پروٹوکول تھا جو بھی اس کے مطابق ہم نے حج پڑھا کھانے پینے کا تمام تر اخراجات پیروں میں ڈالنے والی چپل تک ان لوگوں نے دی ہے تو وہ تمام تر اخراجات سعودی غورمی کی طرف سے اٹھائے گئے ہمارے اور ہم بلکل ایسے وہاں پر گھوم رہے تھے جیسے کوئی نواب ہوتے ہیں تو بلکل ایسے بلکل حجی تو ہر بندہ حجی بھائی اللہ کا مہمان ہوتا ہے لیکن اس بار وہ ایسے بھو رہا تھا جیسے کہ ہم مہمان ہیں بلکل کوئی شاہی خاندان کے بندے ہیں اتنا ماشاءاللہ سعودی غورمی نے ہمیں پروٹوکول دیا اور ہم نے حج ادا کیا حج ادا کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا میں نے اور پھر واپسی پر وہ بتا رہا تھا جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ وہ ویڈیو بھی شیئر کی ہے وہ ایک چپنوان گھڑی ہمارے بازوں پر ان لوگوں نے لگا دی اور اس کے بعد ہم کو بولا ہے کہ آپ جدر بھی رہتے ہیں علیدہ روم میں رہیں گے بارہ سے پندرہ دن اور وہاں پر آپ رہیں گے علیدہ واشروم استعمال کریں گے علیدہ کھائے پیئیں گے جو ابھی نظام ہے ابھی کسی سے زیادہ میل جول نہیں رکھیں گے تو وہ چپ کے ذریعے ہم سے رابطے میں رہیں گے بارہ سے پندرہ دن بھائی ہم کو کنتینا کرنا ہے اپنے ہی گھروں میں یہ حج کے بعد کی صورتحال ہے وہ بھائی بول رہا تھا تو میں نے آپ کے ساتھ نیو شیئر کر دیا یہ پانچ بندوں نے پانچ پاکستانیوں نے اس دفعہ حج پڑھا جی الحمدللہ اور کسی بندے کا بھائی ایک ریال کا بھی خرچہ نہیں ہوا ہے یہ میں آپ کے ساتھ واضح کرتا چلوں جو بھائی بول رہے تھے اس دفعہ ہو سکتا ہے زیادہ ریال لگے حجیوں کے مطالق تو وہ سب جھوٹ نکلے ہیں جی الحمدلللہ سعودی گورنمنٹ خاص کر شاہ سلمان کو بھائی میں سلوٹ پیش کرتا ہوں کیونکہ شاہ سلمان نے ہی ہم لوگوں خارجیوں کو سب سے پہلے بھائی پروٹوکول یہ دیا تھا کہ اگر کسی بندے کا یہ ویرس لاحق ہے چاہے اس پر اقامہ ہے نہیں ہے چاہے اس کے پر جتنا بھی جرمانہ ہے آپ سب بھائیوں کو بتا ہوگا وہ اپنا فری علاج کروا سکتا ہے یہاں ہسپیٹل وغیرہ میں اپنا فری ٹیسٹ بھی کروا سکتا ہے تو دوسرا شاہ سلمان کے طرف سے ابھی بھائی یہ ہمارے اوپر بہت بڑا حسان تھا تمام طرف پاکستانیوں انڈین بنگلہ دیشی بھائیوں کے اوپر بنگلہ دیشی انڈین بھائی بھی ظاہری سی بات کافی تعداد میں گئے ہوں گے کہ کسی سے بھائی ایک ریال تک نہیں لیا گیا ہے حج کا تو سعودی عرب سے مطلق بھائی آپ کو کوئی بھی نیوز اور جان نہیں ہو تو مجھے کمنٹ کیجئے گا میں انشاءاللہ تعالی اس نیوز کے مطلق آپ کو اگاہ کرتا رہوں گا اپنی صدقہ خیار رکھئے گا اللہ حافظ